پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس تصویر کے بارے میں پیارے پاکستانیوں اس تصویر میں یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو بڑی اچھی طرح سے پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا منافق اعظم اس سے بڑا منافق آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا نام ہے اس کا فضل الرحمان یہ الگ بات ہے کہ عوام اسے جو ہے وہ ڈیزل کہتی ہے فضلو کہتی ہے فضلانڈو کہتی ہے تو پیارے پاکستانیوں یہ جو لوگ کھڑے میں ہیں یہ سارے اس فضلو کے جو ہے نا وہ فضلانڈے کھڑے میں ہیں اگر آپ غور کریں گے تو ان میں جو یہ شلوار کمیز والا کھڑا وہ ہے یہ فضل الرحمان کا بیٹا ہے اسد محمود ساتھ اسد محمود کے اگر آپ جو ہے یہ لیف سائٹ پہ دیکھیں تو یہ فضل الرحمان کا بھائی کھڑا وہ ہے زیاور الرحمان اور اس ساتھ اس کے لیف پہ آپ دیکھیں گے تو یہ فضل الرحمان کا جو ہے نا یہ وہ کھڑا وہ ہے سجا آپ کہہ لیں اس کا نام ایک زیکلی مجھے یاد نہیں ہے تو بیسیکلی یہ فضل الرحمان کے جو فضلانڈے ہیں فضلو کے فضلانڈے یہ ماہ لندن پہنچے میں ہیں اور ان کی پگڑیاں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل غائب ہو چکی ہیں پاکستان میں زرد پگڑی باندھ کر سیاست کرنے والوں کی لندن میں پگڑیاں ہی غائب ہو گئی ہیں پاکستان میں اسلام پسند اور لندن میں جو ہے ان لوگوں کی عیاشیاں اب یہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پگڑیاں کیوں نہیں پہنی وہاں پہ اور شلوارے بھی ماشاءاللہ ان کی ٹکنوں سے نیچے ہیں یہاں ان کی شلوارے بھی ٹکنوں سے جو ہے وہ نیچے نہیں آتی وہاں شلوارے بھی جو ہے وہ ٹکنوں سے نیچے آ گئی ہیں پگڑیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور وہاں پہ دیکھ لیں اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کی ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں کیونکہ اس وقت سارے جو ڈرامے باز ہیں وہ کیونکہ آج کل بیٹھ کے وہیں لندن میں چل رہی ہیں شریف خاندان بھی یہاں سے بھاگ گیا وہ پیپلز پارٹی والے بھی یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور مریم بھی جو ہے وہ بھاگنے والی ہے اور یہ بھی جو ہے بھاگ کے وہاں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ اب جو ہے یہ ساری منصوبہ بندی ہیں اور نہیں ان کی جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ بغیر پگڑی کے نظر نہیں آئیں گے جیسے یہ لوگ وہاں لندن پہنچے ہیں کہ پگڑیاں جو ہوں ان لوگوں کی غائب ہو گئی ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح جو ہے ان لوگوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں اس طرح کے جو ہے یہ لوگ ہیں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں ایک تو یہ تصویر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے علاوہ بات کرنی ہے اس کے بارے میں جس کے ڈاکٹر شہباز گل نے کہا تھا کہ یہ ڈینٹونک کا بندر ہے اور خان صاحب اسے مسٹر ڈینٹونک کہتے ہیں نام ہے اس کا تا تاڑڑ اس کی جو ہے وہ پیارے پاکستانیوں ریالٹی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے کرنی نہیں تھی لیکن یہ صاحب جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں گے لیمٹ کروس کرنے ہر روز بوتھا اٹھا کے آ جاتے ہیں میڈیا پہ اور آ کے سو کالڈ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کرتے بھی ما شاء اللہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں ویسے تو عمران خان کا نام لینے بھی ان لوگوں نے پبندی لگائی بھی ہے لیکن پھر بھی میڈیا پہ آ کے بات عمران کی ہی کرنی ہے اور دوسرا بندہ جو ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو اس بندے کی حقیقت آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ سنیں کہ ایک اوورسیز پاکستانی اس عطا تارڑ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو اس کی اصل حقیقت ہے یہ سنیں غور کریں اور پھر آگے مزید بات کرتے ہیں میں کتر ائرپورٹ پہ سموکنگ شلٹر میں بیٹھا سیگرٹ پی رہا تھا تو ایک آدمی آتا ہے تو کہتا ہے بھائی میرے سے یہ پوری ڈبی لے لو مجھے ایک پاکستانی سیگرٹ دے میں نے کہا یا ڈبی پاس رکھو پی ہو اب اس سے گف شاپ ہوگی میں نے پوچھا کہ ادھر سے اپنا بتایا پھر میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے تو کہتا ہے میں میاں صاحب کے گھر کام کرتا ہے میں نے کہا کون سے میاں صاحب بتا میاں نواز شریف کے ساتھ میں کہا وہاں پہ کیا کرتے تھے کہندہ اور کی کرنا ہی چاہی بنا دے سی میں نے کہا اچھا وہاں کا کوئی واقعہ کوئی آپ کو اچھا دیکھے اتنے میاں صاحب کہتا ہے ایک واقعہ ایسا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ سنیں گے آپ بھی اران ہو رہی میں کیا واقعہ ہوا اس نے کہا کہ یہ میاں صاحب کے جہاں پہ میٹنگ بغیرہ کرتے تھے نا اپنے بندوں کو بلا کر نون لے کے تو اس کمرے میں کارپیٹ ایک کوئی کسی نے گفٹ دیا بچھا دیا تو اب وہ سب آکے بیٹھتے تو اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں پہ وہ جوتھی ہیں اتارتے یہ اکثر وہی بھی بیٹھا رہتا ہے میں چال ہے کہ آنی تو اکثر اس کو ٹھڑا لگ جانا یہ میں بھی اس کو کئی وجہ پڑ جاتا ہے ہر سہی اٹھتے ہو کے بیٹھے کرتی رہی ہوئے تو چاہ دول گئی تو میاں صاحب نے میرا بیڑا گرفت کر دی تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے اوورسیز جو ہمارے بھائی تھے ان کو سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوقات یہ تھی کہ شریف فیملی کا یہ جو ہے نواز شریف جو پٹواریوں کا باؤ جی ہے لیڈر ہے جب وہ اپنے لوگوں کو بلاتا تھا گھر میں وہ جو ایک کمرہ بناوا تھا یا بیٹھک بنی ہوئی تھی وہاں پہ اور انہوں نے نیچے کالین کارپیٹ وغیرہ جو وہ بچھائے ہوئے تھے تو وہاں پہ جب لوگ آ کے بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کی جو ہے وہ جھگہ نہیں ہوتی تھی تو یہ جو اطا تاڑڑ ہے یہ وہ جب بندہ کمرے میں انٹر ہوتا نا تو جھوتے اتار دیتا ہے تو وہاں جہاں کمرے کے دروازے کے پاس جھوتے پڑے ہوتے تھے یہ صاحب وہاں پہ جا کے جھوتیوں میں بیٹھتے تھے اور وہ جو چائے دینے والا ہوتا تھا وہ جب اندر انٹر ہوتا تھا تو اس کو جاں وہ ٹھوڑا شوڑا جو ہے وہ پڑ جاتا تھا سا ٹانگ وانگ لگ جاتی تھی اور وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی تو سیڈ تھی ہوگے بیٹھا کر اے نوے کدھرے چاہ نہ تھلے گیر جا تو یہ اس بندے کی اوقات ہے اتار دیتا ہے جھوتیوں میں بیٹھنے والا نورے کی آپ کہلیں کہ اس جو نواجہ ہے اس کی جھوتیوں میں بیٹھنے والا آج میڈیا پہ آکے پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو نیشنل جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے اور عمران 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 جو اس بندے نے لگائی بھی ہے اصل اوقات جو ہے نا اس اتار دیتا ہے چھوٹا سا کلپ ہے چند سیکنڈ کا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو ہے نا اتار دیتا کی اوقات ہے یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا کلپ ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا یہ اتار دیتا کے جو ہے وہ کرتوت ہیں کارنامے ہیں یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ لٹکا واہ شریفوں کے ساتھ یہ اس کی اوقات ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ شباز شریف نے اس کو اپنا سپیشل اسسٹنٹ بنا دیا تھا جب وہ خود وزیر آزم تھا اب یہ صاحب میڈیا پہ آتے ہیں اور آگے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ہمیں بڑی حرانگی ہوتی ہے یار کہ یہ مطلب یار کیا مزاک ہے تیری یار پیچھے سارا بائیو ڈیٹا تو ہمیں پتا جو تیرے اببہ کے کرتوت تھے اور جو تیرے کرتوت تھے اور جو تجھے شریفوں نے عزت دیوی تھی تیری جو اوقات تھی تو کش مو سے میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ اس اس کا جو ہے وہ پریس کانفرنس اس نے کیا یہ کیا فرما رہا تھا خان صاحب کے بارے میں دیکھیں سنیں غور کریں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں آپ اس ملک کو گزیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں آپ کو شرم نہ آئی آپ نے جرم کیا تو سزا تو بھوکت نہیں ہوگی آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا اتنا مقروح اور اتنا پلیت کام بھی کر سکتا ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے اس تاڑڑ کو سنا وہ اب کہہ رہا جی کہ آپ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں میرے ملک کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں آپ نے چوری کیا ہے تو اس کی سزا تو آپ کو ملے گی یا آپ بڑا گندہ کام کر رہے ہیں تو غلیظ کام کر رہے ہیں تو پلیت کام کر رہے ہیں اور تیرے اس کی کہندے نے نواجے نے بھی چوریاں کی تھی یعنی وہ سزا کٹ رہے ہیں وہ کتے بیٹھا اور عمران خان پہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کون سی چوری کی بات کر رہے ہیں وہ ایک گھڑی گھڑی تم لوگوں نے لگائی ہوئی ہے جو خان صاحب نے پوری بازو تم لوگوں کو دی تھی یہ تیرہ کی تیرہ پارٹیوں کو اب وہ پتہ نہیں وہ گھڑی گئی کس کے اندر ہے کس کے اندر جب وہ گھڑی رہ گئی ہے جو تم لوگوں نے تماشا لگایا ہے کہ جی وہ گھڑی ہمیں نہیں مل رہی وہ عمران خان نے گھڑی لی اس کے عادے پیسے دی ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ پھر جو ہے وہ خان صاحب کی ملکیت ہو گئی جب وہ خان صاحب کی ملکیت ہو گئی خان صاحب اس کو پہنے رکھیں کسی کو توفہ دیں آگے کسی کو بیچیں وہ خان صاحب کی مرضی تھی اس کے اوپر بلا وجہ کا کیس بنا کے اور زور زبردستی جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں رکھا ہو ہے حالانکہ وہ کیس بھی ختم ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس کیس میں خان صاحب کو جو ہے وہ آپ کہلیں کہ باعظت بری کر دی ہے وہ سزا بھی محتل ہو گی ہے اس کے باوجود بدماشی ہے پاکستان کی ریاست کی کہ اس کو جو ہے وہ جیل میں رکھا والا کہ وہ کیس ختم ہو گیا ہے پھر بھی بوتھا اٹھا کے آگیا اور بتا رہا جی آپ جو ہے وہ چوری کی سزا کاٹ رہے ہیں تیرہ پیو چوری دی سزا کاٹ رہے ہیں جی دی جوتی ہیں ہی تو بیند آ رہے ہیں جنت نمومی کا دی نہیں لیا یہ تیری اوقات تھی اور تو میڈیا پہ آکے عمران کے بارے میں جا وہ باتیں کہا رہا ہے جی خان صاحب یہ تو خان صاحب وہ پہلے تیرہ تیرہ پیو سزا کٹ رہے ہیں جڑا چار ہفتے دراما کر کے گیا سیدھے چوتھا سال چل رہے ہیں ڈرامے کر کے جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا پلید کام ہے تو فلانا کام ہے تو جب ظاہرہ خان صاحب کو جو ہے وہ یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا تو انہوں نے عالمی عدالت میں کیس کرنا تھا خان صاحب نے ایک گورہ جو ہے وہ وکیل بک کر لی اور وہاں پہ عالمی عدالت میں کیس کر دی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاری ہے تو اس کی اوپر جو ہے وہ کیس بنایا گیا وہاں پہ کیس چلے گا اب ان کو یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ عالمی عدالت کو عالمی عدالت کا ان کو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کیس عالمی عدالت میں جائے گا تو وہاں پہ کیا بنے گا ہم کیا کہیں گے ابھی صحیح لوگ ڈر گئے ہیں یہ اس وقت سے ڈر ہیں ابھی تو اللہ کی بھی عدالت لگنی ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ سب نے پیش ہونا ہے وہاں پہ تو لگ پتا جائے گا تم لوگوں کو تو کوئی تھوڑی شرم کرنی چاہیے حیاء کرنی چاہیے موت جو ہے وہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے اور ایک دن جو ہے وہ سب نے قبر پہ چلے جانا ہے اور نواز شریف اور شباز شریف یہ تو اپنی زندگی بھی پوری گزار چکے ہیں آپ کہلیں کہ ساٹھ سال سے جو اوپر کا جو ٹائم ہوتا وہ بونس ہوتا ہے انسان کا کسی کو گھر مل جائے ورنہ اس امت کی جو آپ کہلیں زندگی ہے وہ یہی ساٹھ باسٹھ تریسٹھ اسی اوپر کی نہیں ہے اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو وہ سکسٹی کروس کرتے ہیں اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بچارہ کوئی ہارٹ اٹیک سے مار رہا ہے کوئی کسی بھی بیماری سے مار رہا ہے اس طرح کی کھوراک آج کل جو ہے وہ پاکستانی امام کھا رہی ہے ملاوٹ والا مال ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ خوب ملتا ہے یہاں پہ پچیس پچیس سال کے جو ہے وہ جوان لڑکے ان کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں آئیکل تو ففٹی کوئی نہیں جو ہے وہ بڑی مشکل سے کروس کرتا ہے اور یہ باؤ جی اور اس کا چھوٹا بھائی پچھتر کے ہوئے پڑے ہیں قبر میں ان کی ٹانگیں ہیں موت کا فرشتہ ان کو دون رہا ہے پھر بھی یہ ڈرامے کر رہے ہیں اسکیمے کر رہے ہیں وہاں سب کو لندن ملا رہے ہیں وہاں پہ ڈرامے کر رہے ہیں جیسے کوئی اب شباب ان لوگوں نے پیا ہے اور ساری زندگی ان لوگوں نے رہنا ہے اور آگے اس طرح کے ٹٹو ان لوگوں نے چھوڑے میں جوتیوں میں بیٹھنے والے وہ میڈیا پہ آکے بتاتے ہیں جی یہ پلید کام ہے یہ نجائز کام ہے یہ فلانا کام ہے گھہرت کرنی چاہیے تم لوگوں کو ہم تو برحل یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور پاکستانی عمام کی جا وہ ان سے جان چھوڑا ہے اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو جا وہ تباہ و برباد کریں آپ کی کیا رائے پیارے پاکستانیوں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ